میرین جویلتی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ جناب میں یہ جو پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے میں اس فیصلے پہ کی تاہید نہیں کرتی نواز شریف صاحب نے بھی اس کی مخالفت کیا ہے تو آج کبینہ کا اجلاس تھا آپ بھی وہاں پر موجود تھے کوئی آپ نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ تیل کی قیمت میں غلط اضافہ ہوا ہے نہیں دیکھیں حامد میر صاحب اعتجاج تو ہر موقع پہ چار ماہ سے ہی ہم کرتے آ رہے ہیں جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو عوامی رلیف کے لیے کام کرتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ مفتا صاحب جو ہیں ان کو کل قیمتیں بڑھانے سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں کیوں بڑھا رہا ہوں آج کی پریس کانفرنس کی بجائے یہ کل اگر پریس کانفرنس ہوتی تو وہ زیادہ بہتر تھا آج تو انہوں نے پریس کانفرنس میرے جواب میں کی ہے نا میرا نام لے لے کے انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا نام لے کر بھی بات کی ہے تو آپ بھی عوام میں صحیح ہیں جی میں نے عوام کی بات کی ذرا سنیں جی میں آپ کو سنایا تھا ہوں جی مفتا اسماعیل صاحب نے آج مجھنا چیز کا کیا ذکر کیا تو یہ موقف ہے جی مفتا صاحب کا میں نے کہا ان کا موقف بھی آجائے نہیں آپ بجاہ کہتے ہیں مگر حامد میر صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چار سال کا جو ملبہ ہے اور آپ لوگ خود پروگرام کیا کرتے تھے میں آپ کے پروگراموں میں جب آتا تھا آپ کہا کرتے تھے کہ بیڑا گھرک ہو گیا معیشت کا آپ کہا کرتے تھے مہنگائی بہت ہے آپ کہا کرتے تھے ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا پیٹرل کی ریٹ بڑھ رہے ہیں مگر یہ جو آج مریم نواز شیف کہہ رہی ہیں یا قائد محترم نواز شیف بات کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اس حق میں نہیں تھے کہ عدم اعتماد کی شکل میں ہم حکومت کا حصہ بنیں مگر جو حالات ہمیں نظر آئے کہ پاکستان کی محشت ڈوب رہی ہے مالیاتی ادارے جو ہیں پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اگر آپ مالیاتی اداروں سے ڈیل کر کے کوئی رلیف پاکستان کے لیے لینا چاہتے تھے جو کہ نگران سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا تھا جو قربانی ہم نے دی کیا اس کے سمرات ہمیں نظر آنا شروع ہوئے آج اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لوگوں کو بتایا جانا چاہیے تھا کل کہ بھئی اس وجہ سے یہ ریٹ بڑھیں آپ ریٹ بڑھانے کے بعد اگلے دن آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ نے آج مفتا صاحب کو کبینہ کے اجلاس میں آپ نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا نہیں نہیں سب نے پوچھا اور دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ مفتا صاحب اگر یہ عذر پیش کریں کہ دنیا میں مہنگائی ہے یہ کہیں کہ بنگلہ دیس کا دنیا میں تو عالمی منڈی میں تو تیل سستہ ہو رہا ہے لیکن لیکن آپ جو اس سے پہلے خرید چکے ہوتے ہیں اس کے ریٹ تو آپ مہنگے دموں بھی خرید چکے یہ ایک حقیقت ہے مگر میرا اطراز پھر بھی وہی ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کی بجائے ان کو کل بتانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ کیوں اس ریٹ پہ ہم دینے پر مجبور ہیں پیٹرل جو ہے اور کب یہ کم ہو جائے گا عالمی منڈی میں جو ریٹ کے پرائس کم ہو رہے ہیں تو اگلے دنوں میں ہم بھی یہ ریلیف پاکستانی کاؤں کو دیکھیں یہ سارا پیکج لوگوں کو بتانا چاہیے تھا اچھا سلمان رکم رائے صاحب آپ تو ایک مہرے قانون ہے تو یہ جب ملک کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا میں نے تو صرف اس پر ٹیکس لگایا ہے میں نے تو پیٹرول مہنگا نہیں کیا تو یہ کیا اس کا کیا مطلب ہے غالبت انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا میں نے مہنگا کر دیئے میں نے مہنگا کر ٹیکس نہیں لگایا دیکھیں ان دو طرح کے ریونیو ہوتے ہیں حکومت کے ایک ٹیکس ریونیو اور ایک نون ٹیکس ریونیو اب مجھے نہیں پتا صحیح کہ انہوں نے کیا کیا یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے پیٹرولیوم لیوی پیٹرولیوم لیوی جو ہے وہ سیل پرائس اور جو قیمت قانون کے تحت ایک اس کی جو قیمتیں خرید ہوتی ہے اس میں جو فرق ہے اس کو پیٹرولیوم لیوی کہتے ہیں خواہ وہ ٹیکس کی صورت میں ہو یا نون ٹیکس آپ ایک اس کی اوپر ایک بوجھ ڈالنے صارف کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے دونوں صورتوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے حکومت جو ہے اپنے خاتے بدلتی رہتی ہے کہ یہ رقم ٹیکس میں ڈالی یہ رقم نون ٹیکس میں ڈالی لیکن آپ کا اتراز بالکل درست ہے کہ صارف کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا تو یہ جو ٹیکس نہ لگانا ہے یہ کوئی انہوں نے احسان کیا ہے کوئی بہت انہوں نے کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھا دیا ہے دیکھیں اب ان کی پوری ڈیٹیل تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کی ہے لیکن ٹیکس نہ لگاتے ہوئے بھی اگر بوجھ بڑھ گیا ہے تو وہ ایک طرح کا ٹیکس ہی ہے نا اس کو ہم نون ٹیکس ریوینیو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہتی ہیں یہ حکومت کی جو آمدن ہے اس کا بہارال حصہ ہے اور آمدن جو حکومت کی ہے وہ عوام سے اگر آ رہی ہے تو وہ ٹیکس کی طرح ہی ہے اگرچہ وہ صحیح قانونی معنوں میں ٹیکس نہ بھی ہو لیکن وہ ایک طرح سے درحقیق ٹیکس ہی ہے